ایک ہی فیملی اور ایک ہی موٹر سائیکل اس کے اوپر کتنے لوگ سوار ہیں پہلے تو گن کے آپ نے بتانے ہیں اندازہ لگانا ہے کتنے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے لوگ ایک موٹر سائیکل کے اوپر سوار ہیں پہلے دیکھتے ہیں ویڈیو اس ویڈیو کو انجوائے کیجئے اس کے بعد میں آپ سے اس بارے میں بات کرتا ہوں جی تو ویڈیو آپ نے دیکھی اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک موٹر سائیکل کے اوپر اتنے لوگ کیسے بیٹھ گئے پہلے تو میں اکیس توپوں کی سلامی دوں گا اس بندے کو اس ڈرائیور کو جس نے اتنی ساری پلٹون ایک ہی موٹر سائیکل کے اوپر بٹھا لی ساتھ ہی اس کی بیوی ہے اور ساتھ ہی اس کے دس بچے ہیں جو کہ موٹر سائیکل کے اوپر سوار ہیں آپ کو سامنے جب ویو پڑتا ہے تو آپ کو نظر آ رہی ہوں گے دس بچے اس موٹر سائیکل نو بچے اس موٹر سائیکل کے اوپر سوار ہیں جبکہ دو بچے خاتون کے لیفٹ ہینڈ کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں وہ آپ کو ہم دکھا نہیں سکتے جس بندے نے یہ ویڈیو بنائی اس کا یہ کہنا تھا کہ دو بچے خاتون کے لیفٹ ہینڈ کے ساتھ لپٹے ہوئے تھے جو کہ فوٹیج میں دکھائی نہیں دیئے لیکن حقیقت یہی تھی کہ جس طرح رائیڈ ہینڈ کے ساتھ ایک بچہ لپٹا ہوا ہے ویسے ہی ہے لیفٹ ہینڈ کے ساتھ اس خاتون کے لیفٹ ہینڈ کے ساتھ دو بچے لپٹے ہوئے تھے اب میں آپ کو فٹی دکھاؤں گا بتاؤں گا کہ کس طرح اس بندے نے مہارت کا مظاہرہ کیا اور کس طرح اس بندے نے ایک سیونٹی موٹر سائیکل کے اوپر گیارہ لوگوں کو سوار کیا اور میں نے سنا ہے کہ کراچی سے غیبر تک یہ ایسے ہی سفر کرتے ہیں ان کا نہ ہی کوئی گھر ہے نہ ہی کوئی ٹھیکانہ ہے خانہ بدوش یہ لوگ ہیں اور اسی طرح سفر کرتے ہیں فٹیج میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سب سے پہلے ڈرائیور صاحب خود ہی اس موٹر سائیکل کے اوپر سوار ہوئے اس کے بعد ٹینکی کے اوپر اس نے اپنے دو بچوں کو بٹھایا اس کے بعد موٹر سائیکل کے میٹر کے اوپر اس نے ایک بچے کو بٹھایا اور ڈرائیور کے پیچھے ایک بچی کھڑی ہے اس کے پیچھے ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے اس کی بیوی کے بازو کے ساتھ ایک بچہ جو ہے وہ لپٹا ہوا ہے جبکہ ایک نے تو حد ہی کر دی وہ تو پائیدان کے اوپر کھڑا ہوا ہے اور بھائی نے مجھے بتایا کہ دو بچے ختون کے لیفٹ سائیڈ کے اوپر لپٹے ہوئے تھے اور یقینا یہ ایک حیرت ننگیز بات بھی ہے اور یہ کام جو ہے وہ خطرے سے خالی بھی نہیں ہے جب پتا چلا تحقیق ہوئی تو پتا چلا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ خانہ بدوش ہیں جو کہ لالیاں کے علاقہ کے رہائشی ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر یہ سفر کرتے ہیں اور دس بچے پیدا کرنے پر اس بندے کو اکیس توپوں کی سلامی اور اس موٹر سائیکل پر پٹھانے کے انداز پر اس کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کے اس بندے نے اس طرح کیسے کر لیا اگر خطرے کے لئے آسے دیکھا جائے تو یہ بات انتہائی غلط ہے انتہائی غلط بات ہے کہ آپ گیارہ زندگیوں کو دعو پر لگا رہے ہیں بجائے اس کے کہ آپ بس میں ٹریول کریں یا کسی اور ذرائے سے آپ اپنا سفر مکمل کریں تو اس بندے نے تو حد ہی کر دی ہے موٹر سائیکل تو ویسے دو بندوں کے سواری ہے اگر آپ بھی موٹر سائیکل پر سفر کرتے ہوں تو اگر کبھی کبھار تین لوگ بیٹھ جائیں تو دکت ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے اور ایک عجیب سی الجن ہوتی ہے اگر ہم نے سفر پانچ دس پندرہ بیس یا پچاس کلومیٹر سفر کرنا ہو تو انتہائی مشکل ہوتا ہے تین بندوں کے لئے لیکن اس بندے نے تو انتہا کر دی ہے لوگ اس کو کھڑے ہو کے دیکھتی ہیں جب یہ گزرتا ہے اور آج کل یہ ویڈیو انتہائی وائرل ہے سوشل میڈیا کے اوپر جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مہان ڈرائیور جو کہ اپنے بچوں کو لے کے اپنی بیوی کو لے کے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر رہا ہے نہ ہی ان کو کوئی ڈر ہے نہ ہی ان کو کوئی خوف ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ عرصہ دراز سے اسی طرح سفر کر رہا ہے شام کسی اور جگہ ہوتی ہے اور صبح کسی اور جگہ جس طرح وہ میلا فلم میں کہتا ہے گجر کا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں گجر جگہ اور بھیس بدلتا رہتا ہے اسی طرح یہ گجر بھی اپنی فوج لے کے اپنی جگہ اور اپنا بھیس بدلتا رہتا ہے اور در بدر یہ موٹر سائیکل کے اوپر دھکے کھا رہا ہے اور انتہائی مشکل ہوتا ہے جب کوئی آپ کو پتا ہے کہ گاؤں کے رستے کس طرح کی ہوتے ہیں پاکستان کا ٹریفک کا نظام کس طرح کا ہے انتہائی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے موٹر سائیکل چلاتے وقت اتنی زیادہ بھیڑ ہوتی ہے اتنی زیادہ گاڑیاں ہوتی ہیں بے ہنگم ٹریفک ہوتی ہے اور کسی قسم کا کوئی نظم و ضبط نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود بھی یہ بندہ اتنا ہائی کوالٹی کا ڈرائیور ہے کہ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ پائلٹ ہونا چاہیے یہ موٹر سائیکل کا ڈرائیور نہیں ہونا چاہیے اس کو پاک فضائیہ اپنی تحویل میں لے پاک فضائیہ اس کو اپنی تحویل میں لے اور اس کی صلاحیتیں جو ہیں اس کو دیکھے کہ کس طرح یہ بندہ جو ہے وہ پاکستان کا نام روشن کر سکتا ہے یقیناً آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا